جہاں کورونا وائرس ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ بھوزرگوں کو بتایا جاتا ہے ایسے میں لخناؤ ریلوے اسٹیشن پر ایک ایسے کلی ہیں جو ان سب باتوں کو پیچھے چھوڑی کر لوگوں کی خدمت میں لگے ہیں اور ان کلی صاحب کا نام ہے مجیب اللہ اور ان کی عمر ہے پورے اسی برس تو اسی برس کی عمر میں یہ جو کلی ہیں یہ لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں اور سیوہ کیسے کر رہے ہیں کہ وہ جو مائیگرینڈ لیبرس آ رہے ہیں یہ ان کا سامان اٹھا رہے ہیں اور وہ بھی مفت میں اٹھا رہے ہیں یہ کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے کیونکہ یہ جانتے ہیں جو بھی بیچارے اتنے دور سے آ رہے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے پاس کام نہیں ہے اسی لئے وہ آ رہے ہیں اور مجیب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ اسی سال کی عمر میں اپنے سیر پہ پچاس کلو کا وجن اٹھا سکتے ہیں اور پچاس کلو تک کا بیگ ہوتا ہے تو سر پہ اٹھا کے مدد کرتے ہیں اور اگر ٹھولی کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹھولی کا استعمال کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سب اوپر والے کی دینہ اور اوپر والے کا نام لے کر وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور وہ ایسے ہی کرتے رہیں گے جب تک ان میں جان ہے مجیب اللہ کا پورا جیون لکنہ ریلوے اسٹیشن پر کلی کا کام کرتے ہوئے ہی بیتا ہے اور وہ اسی کو اپنا پیشہ سمجھتے ہیں اور یہی ان کے لئے سب سے بڑا کام ہے اور جب لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اتنے دن ان کو کام کرنے کو نہیں ملا تو ان کا کہنا ہے کہ ان کو کافی عجیب لگتا ہے کافی برا لگتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے انہوں نے کچھ بھی کام نہیں کیا اور ان کے لئے پیسہ دوسری چیز ہے لیکن ان کو کام بھی کرنے کا موقع مل رہا ہے اور دوسرے لوگوں کی مدد بھی کرنے کا موقع مل رہا ہے اور مجیب اللہ جیسے لوگ یقیناً وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر ایک کافی زیادہ موٹیویشن ملتی ہے ان لوگوں کو جو دوسروں کی مدد نہیں کرنا چاہتے جو لوگ مدد کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی مدد نہیں کرتے اور یہی کارن ہے کہ مجیب اللہ جیسے لوگ جب تک اس دیش میں موجود ہیں تب تک لوگوں کا انسانیت پہ سے بھروسہ نہیں اٹھ سکتا تو چلیے دوستو مہرہل چودری فلال اس ویڈیو کے لئے اتنے ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا